موسیقی اسلام علیکم لیڈیز ایک چینل میں میں ہوں موسیر عباس صدر آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ہوا تینوں ہزار بڑے بڑے چرب زبان لوگوں کا باتوں سے متاثر کرنے والوں کا اور چار لوگوں میں بیٹھ کر دانشور بننے والوں کا چہرہ اس وقت بے نقاب ہو جاتا ہے جب شادی کی تقریب میں ایک مدھر سی آواز پڑھتی ہے اوے روٹی کھل گئی دے لگے ٹھیکا شادی میں روٹی کھلنے کی آواز وہ واحد لمحہ ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی بھی شخص یہ بھول سکتا ہے کہ ارکول کنیاں ڈگرییاں نے صرف ایب فکروں دیئے کہ پلیٹ کینے پر نیئے لگے ٹھیکا حالانکہ غریب سے غریب آدمی کے ذہن میں بھی شادی کے کھانے کا انتظام کرتے ہوئے یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ روٹی تھڑنا جاوے کھلا ٹھولا انتظام ہوتا ہے پر مہمانوں کو اس بات کا یقین کی نہیں ہوتا یہ لگے ٹھیکایا ہے بھائی کچھ لوگ تو ایسے جہاں باز ہوتے ہیں کہ ان کی پلیٹ دور سے ہی شملہ پاڑی دی چھوٹی پہن لگ رہی ہوں دی اور بھائی سلامی دینے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ تباہی مچا دیں لگے ٹھیکا اور کچھ لوگ تو ایسے انتقامی ہوتے ہیں کہ شادی کی تقریب میں جاتے ہوئے اپنے ساتھ ایک ایسے دوست کو تیار کر لیتے ہیں جو محلے میں مشہور ہوتا ہے لندر کا سکندر لگاؤ ٹھیکا تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب آپ کھانا کھا چکے ہوتے ہیں مگر پھر بھی پلیٹوں میں کتنا کتنا کھانا بچا رہ جاتا ہے دیکھیں آپ کا جتنا جی چاہے آپ کا کوئی نہیں روک رہا آپ کو لیکن کھانے کو ضائع مت کیجئے کیونکہ جہاں پر رزق کی حرمت کا خیال نہیں رکھا جاتا وہاں سے رزق اٹھا لیا جاتا ہے تو ہوتا رہے گا سب کا کومیڈی ریمان All the All Public دنیا میں بڑے بڑے کام کیے ہیں جوڑیوں نے جیسے جہاز سازی میں رائٹ برادران کی جوڑی کلاسی کی موسیقی میں استاد سلامت علی خان استاد نزاکت علی خان کی جوڑی میوزک ڈائریکشن میں شنکر جے کشن کی جوڑی اور بالنگ میں وکار اور وسیم بھائی کی جوڑی تو گویا میہ بیوی کے علاوہ بھی کچھ ایسی جوڑیاں ہیں جنہیں دیکھ کر بے اختیار دل سے نکلتا ہے کہ جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہیں تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ بھی ایک ایسی ہی جوڑی ہیں لیڈیز ڈینٹ جنرمین تو تشریف لاتے ہیں سلیم البیرا صاحب اور گوگا پسروری صاحب ایوری ورم موک گیاں گیاں گوگیاں موک گیاں نہیں میں آدھے کرنا بنادھا سکھا سلام علیکم ویلکم ڈیو پوپلی ڈیوان جنگیو جنگیو ساتھ کیسے مزاج اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ تو بالکل ایک دام فیٹ رہے ہیں سار آپ سے کم اور بڑی انرجی کے ساتھ شو کرتے ہیں بڑی بڑی نمازیں بہت شکریہ یہ جڑا گیسٹ ہوندھا انہیں پہلے نچڑا ہوندھا ہے آہو چلو میں اتھے نا چلائیں گا آپ پبلک ریمانڈ میں آپ دونوں کا ہوگا کومیڈی ریمانڈ آپ لوگو ہاں ہاں مقدمہ چلے گا باقاعدہ واہ وکیل اپنی مرجیدہ لابلو نیتا ساڈے کول آگا ماجد ایلیل بی صاحب نے انہوں نے سائی دے کیا ہے نہیں نہیں وہ سائی نہیں لہتے وہ بہت بہت ہی چلے جانے وہ کبھی بات بتائیں کبھی بچپن میں آپ کی یاد داش میں کوئی ایسا قصہ ہو کہ آپ کی امی نے آپ کو گودھ میں اٹھایا اور کہا ہو گوگا دنیا میں تو بے مثال میرے بچے میرے نونے ہاں لوگ بھائی نو پتاوے میری میموری چیتے نہیں ہے میموری میموری کہلے تیری والدہ نے چکیا سی نا بچپنج یہ والدہ نے گانا گیا سی تیرے ہاتھ میں جب خرے کیے نو سوٹ دے سوٹ دے بچپنچ بچے نا بڑھے دے سوٹ دے یا کہی نا بچپنچ بچے نا خوبصورت ہوں دے بڑھے ہو کہ تپاہ پہ آگیاں ہو چاپ پینٹ کوڑ باگے نا تانگ جو یا میں کیا سی شلوہ ہرکمیز پالا وہ تو سوڑے آنے دے نہیں چلا وہ نہیں تھوڑی چینج تے آنے چاہی دیا وہ سوڑے لے نا میں کہی سلا بچپنچ بچے آپ کا سیڈنی کا ٹور کیسا رہا دونوں کا جو ہمارا فن ہے ہمارے پاس سے لوگوں تک پہنچتا رہتا ہے اس کی وجہ سے لوگوں نے بہت محبت دی آپ کا کیسا رہا؟ آپ پہلی بار گئے تھے؟ ہاں جی میں پہلی بار ہی گیا لیکن میں اپرا بہت اچھا لگیا نا پھرنا اپرا لگ گیا ہے نانو سیڈنی دے بچ اپرا اپرا پھر رہے ہی ہے ہاربر بریج تے بیسے بھی یاد کی نکھ رہا ہے نانو پڑیا لکھیا ہے فیک ہی تھا کماندہ نہیں انتے سمندر تے بھی گیا سمندر دے چھال لے دے پہران واجی میں کہا گو کہ انتے سمندر تے رہے پہر ہی پہ گیا نالا یاد ایسے بیوں اندہ وانگروری ہر بندے نو تاری آن دیا کی نالا سمندر دے پانی نا بزرگ کہن دے نا یہ بڑیاں بلاما دور ہوں دیا نے انہا آبی چو دور ہو یاد ایسے نمکین پانی اندہ وان میرا ویسے بلوڈ پریشر ہائی اندہو میں کدہ نالندہ ہوں چلے چلے کیا ہوتھا ہے ہاں اوکے بوئیس آپ دونوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں نے پرمٹ پر ماہی مگوائی ہے آہا آپ کی اجازت ہے اجازت ہے آپ کی اجازت ہے شور اوہ جنوبے ہاں سے چھوٹ دے اوہ سلیم اللہ بیلائے اوہ سلیم اللہ بیلائے کوئی کیو دی چوری ہے کوئی کیو دی چوری ہے اوہ وکھرا سٹائل جس دھا ہے اوہ گوگا بس روری ہے اوہ گوگا بس روری ہے کوئی ٹھول دی کٹمایا ہے کوئی ٹھول دی کٹمایا ہے کومیڈی دی دنیاں وچ ہے میں چھوڑی یہ ہٹمایا ہے میں چھوڑی یہ ہٹمایا ہے سب دلنوں بھاگ آئے سب دلنوں بھاگ آئے پبلک نیوز اتے آئے ساٹا محسن چھا گیا آئے ساٹا محسن چھا گیا آئے بھاگ آئے بھائی فائز میں نے آپ کو خیراج تحسین پیش کیا تھا آپ لوگ نے میری مارکٹنگ کر دی اگر خیال میں یہ بہترین وقت ہے کہ میں آپ کو تشریف رکھنے کو کہوں سلیم بھائی سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے ان کو کیسے دریافت کیا کوئی کبار چو چراغ میں لیا سے چاہے نکلے یا دریافت نہیں شکر دن دیکھ میں کہا ڈا موہن جو دڑو چو نکلے موہن جو دڑو کیا ہوتا ہے وہ مان جو دڑو ہوتا ہے استاد جی نے کی تلفز ہی کیتا ہے مان جو دڑو آپ کے کانفرنس کو ویسے سلام ہے کہ تُسی اے نا لگتا نا شوڑ جرابا بھائیاں نے یا ہو گوپی ادا آدھا نای جیو جیان لگتا نا تا انتے ایتھ ہوتا کہ جرابا بھائیاں چاہیے یا رے فیشن آ وہ فیشن بندیاں لی بڑیاں تیرے لی بڑیاں یہ تے شوڑ بھائیاں لگا سی نہیں 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 یہ غلطی کبھی نہیں کرنے آپ نے اچھا ویسے آپ نے تمام کمیڈینز کے ساتھ کام کیا ماشاءاللہ سے ایسا کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا کم دے میلے چھوڑے سے تُسی اے تیر سنکھ نہیں یہ روان ہوں دیانے انہیں اسی نہ کسی جگہ پہ ملنا ہوتا ہے یہ خود ہی میرے گھر پہ آئے تھے تین چار مرتبہ میں ملا نہیں وہ کہہ رہا تھا مجھے اپنی فرزندی میں لے لے میں آپ کا اشگیرد بننا چاہتا ہوں ایک رسم ہوں دیانے میں گھنڈا بانتا وہ کر کے کروں لے آیا زی ادا کلو مٹھائیے کے چھدر جی لے ادا کلو کلو سی آرکی ہو گیا ایتھے ادا کلو 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 سی آرکی ہو گیا فیصل آباد کتھے لاؤر دو ادا کلو راج کھا دی لی اللہ رو پہی لہی سی آگے راج یہ ہو جہے پندہ کلو مٹھائی لہ بینہ سے دکھاندھر پچھن لگیا تھا کہ کل کوڑی دا بیا کرنے لگے ناکی دین کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے سلیم بھائی گوگا بھائی کے ساتھ اس لیے جوڑی بنا لی کیونکہ آگا مادر صاحب بخرا زیادہ مانگ دے تھی نہیں بخرا نہیں وہ وہ کھانا میرے اسے کا بھی کھا جاتا ہے او میرا بابو ہے البیلا میں تو نچوں گی او میرا بابو رنگ رنگلا میں تو نچوں گی گجلا لگا کے گجلا سجا کے میں شرماؤں گی او میرا بابو ہے البیلا میں تو نچوں گی او میرا گوگا رنگ رنگلا میں تو نچوں گی واہ 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 اب کیوں نچیں گی کیا مسئلہ آپ نے ایک چھٹکی سندور کی پرائز چم کھچانو سریم البیلا تو اپنے امان نا داس بھی ایک چھٹکی یڑا موں ہے واقعی میری جان چھٹکی سندور تے لال رنگ دے تندور چے بڑا فرق ہوندہ ہے تو ایس بس یا ہیلو ہوسٹ ہیلو 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 موسیل بھائی انگریزہ کے منگریزہ اچھا بولی تو انگریزہ تے ویس کوٹ تو جیے بگے دا کانسلر ہی لاغ دا تو میرے ڈریس تے کوئی گال نہیں کرنی کیوں؟ تینو کنی کو سینس ہوئے گی جننے سوٹ دے نال کےڑے بوٹ پائے نے یہ سٹائل ہے آج کال یار ٹی شرٹ تو کون ویس کوٹ پاہن دا کیڑا انگریزہ تے گریب آن تو لاغ دا ہے یہ اوڈر لگتا کسے پینڈے چھوٹ نی کاؤں دا ہے میں چھا تو اپنا نا دسانگا تے ویس کوٹ دی جسٹیفکیشن خود ہی آ جائے گی ابا کروائیں نا تعریف کروائیں اپنا آپ میں آن لیجنڈری فلم میکر فرانسس سودی کپولا اور میں ہوں ان کی تیوانیں ان لی نیس تو انجن ناو ہی کرے اگئی آو اصل چے میری پانجی ہے انہیں یوٹیوب تے کدھر سلیم البیلا تے گھوکا پسروری دیا ویڈیوز بیکھ لیں ہیں اس دن تا کہیں دیئے میرا جینا حرام ہو گیا میں نو پاکستان لے کے چلو میں نو پاکستان لے کے چلو یقین کر سلیم البیلا یہ گالو تے کھلو کے بھی ہو سکتے آپ کے پاس تو پڑا ہٹو پہ کالی کھانسی سلیم البیلا یقین کریں مجھے آپ کا نشہ ہو گیا ہے یار کی کھڑی بیٹھی ہے سارا شو ہی لکھو لیا میرے تو شکین کریں میں نے تو پیار میں آپ کا نام بھی رکھا ہے کیا افیم البیلا اوہ شہر سلیم بھائی مجھے یہ خطر ہے تو اڈینکانہ میں چیزہ پاؤن لگے ہیں آپ ہاؤس وائف ہیں نہیں میں ہاؤس فل وائف ہوں اس وقت میں چھویں وان ہو گیس میں گیس سٹارٹ کرن لگی مسٹر انپیلا میں چھوڑی نالے گال کرنی سی ایکشن تھریلر تے کرائم سٹوریز بنا بنا کے میں تھاگ گیا میں ان فیصلہ کی تھا ہے کہ میں کامیڈی فلم بنا ہوا یہ آپ کا اچھا فیصلہ ہے کیونکہ کامیڈی فلم چل رہی ہیں آسکال بے سے اوہ توبہ 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 کی پلاٹ زین چھایا ہے ساڑھے ناو مر لے کمر شا لے ہوتے کس نے کبزہ کر لے اوہ نو نو برادر میں کہنا چاہنا کہ ساوٹھ نے تے بنای سی نا باہو بلی میں ہونو تے مخابلے تے بنانا چاہنا باہو بلہ ہوتے بلہ تے باروں لین میں نہیں جانا پہنا مامو محمود مامو محمود پریز آپ میری سولیم ال بیلا سے ویڈنگ کروائیں نا اے ویڈنگ تُسی ایسی تے نکی تے یارے کیڑی کڑیاں مانا پیر ویکھویاں کشتی پیرا جبائی کوکا جی آپ کے اتیکسس کو کیا ہو گیا ہے ان کدموں کے بارے میں تکاہ گیا ہے کدموں میں تیری جینا مرنا اب دور جہاں سے چاناں کیا یہ پاؤں زمین پر مت اتارنا ٹویا پہیاں اگر آپ پھلاں بناینا ڈھائے کولا دی جوڑی اے ٹو میں میں رہتو خون چوٹا تاکہ نا دے میرے ٹھیک ہون ٹو جی سات سال فلم ریلیز نہیں ہو نہیں کیوں؟ کتے خون مکنائے دا اچھا گوگا گاہ لینجی کرتا موچمن ہو کے جو میں سکھے کی بائی پاس نے ساری زمینیں دی موسیقی 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 امریک میں اچھا راؤ پرتیزار آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے شادی کا فنکشن نہیں ہو رہے ہے پسکہ پنکشن کو وہشانہ دیں کیا ان لوگ پھلتی رہا ہے اے ہی صحیح ہے ہوتھی لاغ دیاں دیا سٹارٹر جاں دیتا ہلا سٹارٹر یہ کونے جی گڑی بھی ملے دی پھولن دے بھی لاج رہی وا 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 بیٹا آپ تی پکی جاتی دامن لاغ در اندبیر کبھور ہیں نو جی یہ تا پہنچ گئی ہوتھی پھر نہیں آپ آپ ہے کون میں ہوں سلیمال بیلی اور مائی سلف گوگی پسروری کہ میں نو فرا گوگی کوئی نہ سمجھے ساٹھا بھی توڑ نکڑا آئی مبارک ہوئے چوانو جوانو توڑا لیڈیز برجان بھی آگیا ہے اگر تری پانچ جئے دھوٹو پیونا دھو کڑیاں اور بیسا گیا اسے باس سے بھائی ہے کہ اے نا بے جان کیسے سانو کی پتہ ہے فیشن کی ہندہ ہے ایڈی میںنا توانا تیار ہوگی آئیاں ایس شو آئی سے کہ پبلک ڈیمانڈ ہے ساتھی بھی ڈیمانڈ ہے میں کہ سلیم صاحب سانو ملن دا نا مینو بڑا شوق میرے بان تو ماشاءاللہ پہ کھٹا ہو گئے میرا مطلب ہے جو دل سکون ہونا ہے جنگا سکو تیرے نمبو دے پہے بچ گئے اوہ اندھی پوما دے چھوڑا ہاتھی پاک یہ بھی چھتر ہو رہی ہے اوہ مانا تو دے پورا درخت چھوکٹا رکھتا ہے گوگا جی تو اڈی یاد چھتے میں فیرون دی ممی دی تصویرہ بکھی جانے چلو یاد اٹھے رہے کبھی آس آگ دی سی ایڈی دور کیوں چلے گئے اچھا مینو کیوں شاہ کا پہندا ہے کہ شاہ جمال ناغ بیچتا ہے دے اس کا کی پھان جی ہے میری یار ہاں بیچ دی ہے اچھا مینو کیوں محسن بھائی لگتا ہے فیڈیکس تا جائی ہے نا تے کار چیدے ارگے ہوندے ہے تو کسی دن آل وفا کردہ تیرے نال نہیں ہوندے آہ بات سے تو ہر کم جیز کردہ حرام ہو جانے سو ارپیہ دے اچھا گوگے اللہ چوچنا بلاوے تو چانگ بزار چھے پہلے پوٹے ہی لیا سیم ہی نہیں سی بیچتا ہوں نہیں گوگا ان ترکی کر گیا ان کلیجی پوٹا بھی ہی دا آہوہ بیٹ کوئن میں کہنا رپیہ ہی ٹھیک ہے کوئی گال نہیں ساڑھا دیا نا ساڑھا دیا جائے ہو جائے ہو جائے ہوئی نہیں پاکستان میں مزر میں یہ نہیں سمجھ دیا کہ کرنسی ساڑھی تھلے یا اٹھے آ ٹھیک میں اس لی معباد ہے کہ ساڑھے بابا کہہ دیا آزم دیا تصویر ہے آہ بہت سے کیا پاس ہے بابا 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 سوڑا بھائی جی بھائی آپ کو حقیقی خوشی تنخواہ لینے میں ملتی ہے یا اٹھو چھٹا بھائی دا آزم ملتی ہے نہیں نہیں چھٹے تو تیا دردائی بڑھا دوویں چھ نہیں مینو خوشی مل دی جائے نیانے چک دیا ہونا دا مسلا بڑھا لوگ چھٹا لگ دائے اے گوگا پسروری کیا مہک مالکی مہک مالک کے پیسے ہندہ چھٹا لگ دائے پانی دا لگ دائے کہ تازہ روے تیری پانجی تبھی ساتزار دا چھٹا لگائے ہاں کمی اب آئی ہے نیسی ہاں آری بجائے باکی اوڈرگ دائے ہلو گوگا پسروری آپ سکرین پہ تو پینک نظر آتے ہیں لیکن قریب سے نسواری لگ رہے ہیں خوش ہے نکس داو یہ فیکٹ ہے تاہاں آہاں لیکن لکھت کردے ہیں اوہ ڈالتی ہے یار اندر ہی نا کھچھ لیں اندر کھچ رہاں میں کری ویکیم کلینر رہاں نہیں کلینر تا لاغ بھی نہیں رہے تسی میں جن سے وہ شا우러 آنے۔ یہاں رہتی اپنچ کٹی ہو تو پاہ گی، کھٹٹ ٹود لگی ہیں ایچی ساب کا خچونہ اوال bumped سکتے ہیں Beautifulパog سلیم الگلہ سے میری ویڈنگ کروائینا کوکا پسروری کتنا گوڑا پکرائی میں افل ٹاور ہلاٹ کرتے ہوگی اچھا سلیم بھائی ایک بات بتائیں ماشاءاللہ سے آپ چار دن تو شوز ریکارڈ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ یوٹیوب کے لیے کام کرتے ہیں سٹین اپ آپ کرتے ہیں ورلڈ ٹورز پہ آپ جاتے ہیں فیملی سے کب ملتے ہیں ان سے ویڈیو کال پہ بات ہوتی ہے اتنی پیاری آپ کی صاحبزادی ہیں ماشاءاللہ بچوں کو ٹائم دیتے ہیں بہت کام فنکار جو ہوتا ہے وہ پبلک پرابٹی ہوتا ہے لوگ کہتے تھے نا آج آج تو جب مسروفیوت ہوتی تو پھر ایسی ہی لگتا ہے کہ جیسے فنکار بنا ہی لوگوں کے لیے لوگ محبت کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہی ہمیں سب کچھ ملتا ہے تو گھر والوں کو ٹائم دیتے ہیں لیکن کام اچھا مستر الویلہ ہے جڑا یوٹیوب ہے اے زخمہ تیلان دے کام آن دی ہے کے نہیں جائے ہو جانگری یہ گاڑ کٹ کے کہن دا ہے اوکا نہیں تریا کیسے نہیں ماما یس بھان جی میں بھی شو چوب کے مقابلے میں اپنی چوب بنا ہوں گی کونسی می چوب چوب می سویٹ نیس اے تو صرف خواہش کر سکنی ہے دعوی نہیں کر سکتی کیونکہ تیلو تے خلیل و رمان کمر نے اوڑ کے تھوڑے مارنے لے انہوں تجھے کہا گا رو می سویٹ ہوس اچھا سلیم الویلہ پلیز میرے لکھ دا کرکت کرنا راتیسی تپیری رہی ہے مینو کی نے کیا ہی مزدورانہ دیاری لاؤنجا گوگا بھائی آپ ابھی آسٹلیا گئے ہوئے تھے ماشاءاللہ سے جی جی وہ تھے سلپ ہونڈا نہیں سوچیا نہیں میں دو تین دافہ کوشش کیتی ہے صفائیہ انیسی میں سلپ ہوں یہاں وہ تھے ستا دنہ نے بچایا میں تو دے دے آسٹلیا جو بیپر نہ ہوں دے دیکھ پیاسی اچھا تے اسٹلیا تو آن دیا ہی جب آپ نے بجلی کا بیل دیکھا پہلی گل کی نکلی مہاں میں کہا رہا کہ بیل دیکھا میں کیا پدا نہیں جڑا میں اوتھے پکھا چلایا وہ بھی میرے گاڑ با آتا ہے اٹھا کبرایا ہے اسٹلیا چلا پکھے انہیں نہیں نہیں انہیں انہیں اسٹلیا گرمی پہندیا لیکنے سردیاں چلا بیٹا ہی اچھا سلیم بھائی آپ تو ماشاءاللہ سے امیر آدمی ہے لو نہیں لو کیا ہیں تو بجلی کے بیل نے آپ کو متاثر کیا یا اپنا پاور پلانٹ لائیا ہے دوسری نہیں نہیں سارے بجلی دے بیلنے دے واقعی بہت پریشان کیتا انہ کیتا یقین کرو میرا دل کردھا ان دو میں میٹر لوا دیا آئے 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 سانو تجھتا دھا ہی بجلی دے بیل آند ہے خون گھٹ جاند ہے سبسکرائبر واد جاند ہے ایسے لئے تو اسی کدھی غور ہی نہیں کیتا کہ یونیٹ کنیدہ ہو گیا تو ہی کادلی کرنا نا تا انو بیلا ہوتا تو ہی کسا دے کار سوٹا ہوں دیا سلیم بھائی ویسے آگا ماجد صاحب جو ہے ان کو نرگس ہی لے کر آئی تھی تو ان کا جو تعلق ہے وہ نرگس گھرانے سے ہو گیا آب کا تعلق کس گھرانے سے ہے میرا ال بیلا گھرانے سے ساتھ تھے ال بیلا صاحب اچھا جی کیا بات لے کے تو نہیں آئے تھے میری انسپریشن تو اماناللہ صاحب تھے تو جب میں اماناللہ صاحب کے پاس گیا کرے یہ ال بیلا صاحب کے شگرد ہوں کیونکہ میرے استاد بھی وہ ہی ہے کیا بات ہے ال بیلا صاحب اور اماناللہ صاحب دونوں کے لئے کیا بات کیا بات کیا بات میں بلکو ٹھیک آپ کیسے ہیں پارٹیکر صاحب گرو گرو گرنے میں کیا جاتا ہے میں تو کہتا ہوں گرو ایسے گرو پاکستانی کرنسی کی طرح جو گرنے کے بعد اٹھنے کا نام نہیں لیتی یہ میں پیسے بھر کے لے جاؤ لیکن ہنڈیا کیلئے سب دھنیا ملتا ہے لیکن اتنا سوچنے کیلئے وقت ہے ہی کس کے پاس کیونکہ ایک ڈالر ایک ڈالر تین سو سو بھی زیادہ مہنگا ہو گیا ہے پارٹیکر صاحب یہ بتائی آنا کیسے ہوا پارٹیکر نہیں میگا پارٹیکر میگا پارٹیکر میں ہوں میگا سٹار آج کل ہوں بے روزگار رومانس مجھ سے ہوتا ہے نہیں کومیڈی مجھ سے کوئی کرواتا ہے نہیں جذباتی ڈالر بول باہتا ہے مجھے سمجھا مجھے مجھے ایکٹنگ کا شابہ شریف بنا دیا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ میں سو نا دا سو کی کرنا چاہتے ہیں بتا رہا ہوں بتا رہا تجھے کی جلدی ہے میں یوٹیوب چینل بنانا چاہتا ہوں بس اوکے فائن تو بناتے کیوں نہیں کیسے بناوں یہ سلیم اربیلا گوگا پاسوری نے جوڑی بنا بنا کے عوام کی عادت خراب کر دی ہے اب میں جوڑی کہاں سے لاؤں بول اسی لئے کہتا ہے نا کہ جوڑی آسمانوں پر بنتی ہیں ایک منٹ سلیم اربیلا مجھے کچھ دنوں کے لئے گوگا پاسوری ادھار دے دو نا ہاں نا خرنہ سلیم صاحب مجھے کچھ دنوں کے لئے گوگا کچھ دنوں کے لئے گوگا میری ڈیل خراب مت کرو اب بڑھی مائی آرام سے بیٹھ گوگا میرے ساتھ ممبئی چل وہ تو کڈیا ہونوں لے جا میری بات سنو گوگا تم میرے ساتھ ممبئی چلو کب تک تم یہ سبزی والے بن کے کبھی مشلی والے بن کے اور مزدور بن کے کرتے رہو گے میں تمہیں جھوپڑ پٹی کا راجہ بناوں گا بہت سے جھوپڑ پٹی کا وہ تو ادھر بھی ہے نہیں نہیں وہ تو ادھر ہے نا میں اس کا ویلوگ بناوں گا جھوپڑ پٹی کا راجہ بنا کے اور گوگا کو انڈر ورلڈ کا ڈاون بنا کے اس کے ساتھ ویلوگ کروں گا آخر میں انکانٹر کرا دوں گا اے ویلوگ کہہ کے نا بیاکر آلن دہی انہی تکلیف جو کرنیا تھا کوئی اتھ ہی لالو تھوڑے پہ اہنچ مروازو میں یہ کون ہے پارٹی پینٹر کی کیا اس کا نام ہے میرا نام ہے ریگا پارٹی کر پارٹی کر سمجھتے ہیں نیکر سے بڑا ہوتا ہے وہ تو بہت بڑا کلاکار ہے نا نا پارٹی کر آپ کیوں پارٹی کر ہیں پارٹی کرو پارٹی کر تو ہے بڑا پارٹی کر پارٹی کر کر کیسا ہو گیا ہوں گا صحیح کہا سالیم ڈارلنگ تو نے کھیلے ایسا کھیلا مجھے شاہی کا نہ چھوڑا تیرا ہو جائے تیرا غرق پارٹی کرو پارٹی کر باہر جا کے پارٹی کر یہ کون ہے جو مجھ پہ الزام لگایا ہے اس کو سمجھاؤ پہلے ہی میرے پچاس پرچے ہو چکے ہیں ہے یارے لارت ہے کہ علاقہ بھی تھی گئن لو آرہی پارٹی کر کچھ نہیں ہے آپ کو کیا ہوگیا ہے ایسے بندے گھر پہ شیو کر دے ہمام پہ صرف اخبار پڑھنے جاتے ہیں تونے بھی کچھ کہنا ہے وہ اچھا رانگ سا ہی تھی ڈاکٹر بان گیا ہے اچھا مریض کہنا ڈاکٹر سا میڈیسن تے لکھ دیا کوئی پریز کہنا بس سلاب تو بچڑا یہ باقی بے کوفے ایک باری کسی دی موٹر کھول لیا اسی انہ نے اتو کہا ہی تنو ویکھ لیا کہیں دا ویکھ لیا تے پھر موڑے تے رکھا دے بچے ڈاکٹر کے پاس گیا گیا تھا مجھے سانس نہیں آتا انہ نے کہا مرے آئے نکل آئے گا تے سا آئے گا تے لے اچھا مینو اپنے کار لے گیا کہندہ ساڑے کار سابن ایسا وہ کھوڑا ہی نہیں گا میں جا کے دیکھیا تے لکھیا سوپ شوارما کھان کے دکان دار میں لپیٹے تے رون لگ پیکھیں جب میں نمو چھے ویکھ لیند یہ دونوں کون ہی امامیہ کولونی کی امریکہ روڑا اور ملائکہ روڑا ہاں وہ دونوں بہنیں تو جمشم کر دی ہیں ہم دونوں بہنیں تو یوٹیوب پہ ہٹ ہیں جو کام وہ پکھیا رہا ہے کہ ایکسیس کر دیا نے اوہ یسی کھا پی کے تے گاغو کے کر دیا دل مانگینیاں گڑوی وجہ کے دل مانگینیاں گڑوی وجہ کے چینہ میں نکار کار نہ کریں دل مانگینیاں یہ ہے کہ دل مانگینیاں جنہہاں نکار نہ کریں ہاں ہاں زیوگنیاں seekers اگر میں شروع آئے آئے انہوں نے ہمارک چاہتے ہیں ویلکم پیک ناظرین تُسی دیکھ رہے ہو پبلک ڈیمانڈ تی میں تھی بیٹھا ہے ہی پبلک ڈی ڈیمانڈ ہے اے بیٹھے لتا کوٹ اچھا تھی گل پیٹھا ہے نی نی صوری ہے تھی ہوسٹ ہے تُسی آؤ جی کیا کر کے رہے مامو آپ میں مینے جی کھا رہے ہیں ساری سیٹھاں چھے ملیاں گئی ہیں یہ اسٹرائل اچھا ہے ایک دام جڑے آپ پاش دے نا میوزک تو باہر کریں باٹھتایا آگیا پبلک ڈیمانڈ میں آپ وقت ہوا ہے آپ کے اور ہمارے پسند دیدہ سیگمنٹ کا یعنی سٹینڈ اپ کومیڈی کا شاکیل بھائی سلام علیکم آج کل حالات بہت خراب ہیں آج کل نوکری کا فقدان ماتا ہے آپ کو آج کل یہاں نوکری ڈھونڈا بھی ایک نوکری ہے اس کے عوض تنخاہ نہیں ملتی اممہ کی گالیاں ملتی ہیں آج کل کے بچے کتنے اچھے میں بتاتا ہوں باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا اٹھ کے پانی پیلاو کہا میں نہیں پیلا رہا خود ہی پیو کہا بیٹا اٹھ کے پانی پیلاو میں بتمیز ہی نہیں کرو کہا خود ہی پیو نا چھوٹا بیٹا اٹھ گیا کہا اببا رہنے تو یہ تو ہے ہی بتمیز نا کارا آپ خود پیلو اس کے عوض بیٹے نے باپ سے کہا اببا ایک گلاس پانی لیاو کہا خود اٹھ کے پاس ماروں گا ابھی تھپڑ پڑے گا صحیح ہو جائے گا کہا اچھا جا تھپڑ مارنے آؤ نا پانی لیتے گا تو ہمارے یہاں بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں اچھا محسین نے ایک باہ بتاؤ اگر سوچو KBC امیتا بچن کی جگہ کرا نانا پاٹیکر کھیلے وہ حوست ہو تو کڑوڑ پتی ہوگا کیسا کیسے نانا پاٹیکر صاحب ہوت سیٹ پہ بیٹھا ہے میں خاتون آگئی بیٹھ آئی ہے کڑوڑ پتی کھیلنے پتی کو گھر میں چھوڑ گی بیٹھ جا جی میں کہا چوب ہو جا لالتی عورت مجھے پتا ہے تو پیسے جیتنے آئی ہے لالتی عورت اب اس سے سوال جواب شروع کیا یہ رہا پہلا سوال آپ کے کمپیٹر سکرین کو بتا میری عمر کیا ہے بیٹھ سال بیٹھ سال سی چالیس سال بی پچاس سال اوکے اب خاتون نے کہا میں کونوں فرنٹ استعمال کرنا چاہتی ہوں تو فون کرنے لگے رکھ فون رکھ آتا جاتا کچھ نہیں آگئی بیٹھ گئی ہاں میں کھیلوں گی میں کھیلوں گی جواب دے اب اس نے جواب دیا در کے مارے سی چالیس سال صحیح جواب کیسے دیا کیسے بتایا کہ وہ دراصل میرا ایک بھائی ہے وہ آدھا پاگل ہے اس کی عمر بیس سال ہے تو آپ پورے پاگل ہیں بہتے بہتے تو جو کلا اندر ہوتی ہے تو باہر تو وہی آنی ہوتی ہے نا یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جو جملا کوئی موہ میں آپ کے دے تو آپ بولیں گے یہ ہم زیادہ فلبتی بولتے ہیں ہمارے جتنے بھی سٹیج کے آردست ہیں باقی سب سینروں کے ہم عزت کی ہے جو احترام کیا وہاں سے سیکھا سب کو اچھا بیسے آپ نے اور ہانی البیلا بھائی نے جتنی بار آفتاب اکبار صاحب کو چھوڑا ہے اینی ہے تو پولیس نے پرویز الائی صاحب کو نہیں چھڑے ہیں اس سے پہ تعلقات پر اثر پڑتا آپ کا نہیں کوئی اثر نہیں پڑتا ظاہر ہے جہاں رزق ہوتا ہے وہاں جانا پڑتا ہے آج کل بہت ایک دجھے نہ چھڑ رہے ہیں پھر باہت جا کے بہت چھڑتے ہیں خلیم بھائی آپ سیاسی تنز و مزہ بھی کرتے ہیں تنقید سننے کی برداشت کس پارٹی میں ہے آپ کے خیال میں میرا خیال سب سے زیادہ تو نون لیک میں ہے اچھا 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 اور پیپس پارٹی میں بھی اور جو آپ نہیں کہہ رہے ان میں نہیں ہے ان میں نہیں ہے شموریت کا حسن یہ ہوتا ہے کہ دو رنڈوں میں ایک پیچوان بھی بیچی ہے اگر آپ کو اوٹل دیکھیں بڑے بڑے مجھے وہ تھے ہوجھ بیانے لگے نا تو ان کے باجی یہ تھے نا بڑے ٹوٹے جائیں گے اچھا اس طرح دے بندے نے دو دائیں آلی دکانتے ہیں ہمیں بیٹھے ہمیں دے پلواں انٹے ہیں کوئی بندہ لنگے نا ہمیں ان پوچھنا آؤ بابن لے سی پہ آئیے وہ کہنا نہیں پلواں جی میر بانی سانو پہ آ دے ہوں سلیم بھر لندن بنے جاتے ہیں تو وہاں میا صاحب سے کبھی کوئی جبھی شبھی الیکس الیک سلام دعا نہیں میا صاحب کے گھر کے آگے سے گزرے لوگ کٹھے ہیں اسی میں کہا نکڑو نکڑو چلی اب آپ کے ساتھ کچھ پینلٹی stroke type کے سوال کریں گے ہم آپ گول کیپر کی طرح چوکس ہو جائیں دونوں سب سے بڑی انسپریریشن امان اللہ صاحب یا حاضی الویلہ صاحب انسپریریشن امان اللہ صاحب اور میرے استاذ الویلہ صاحب اوکی گوگا بھائی سٹائل جڑا مستانا صاحب دا تیک گالی جڑی او امان صاحب دی اچھی دا اللہ کیا بات ہے فیوریٹ ٹی وی کلر ٹی وی یا الویلہ ٹی وی الویلہ ٹی وی دیکھو جی دیکھو جی بہترین پارٹنر آگا ماجد یا گوگا پسروڑی نہیں یہ تمہارا شاگرد ہے آگا ماجد آپ کے خیال میں سلیم صاحب کیا بات ہے فیوریٹ شاگرد کون ہے آپ کے واجد خان یا گوگا پسروڑی سجے کب پہ بیٹھیں واجد برس ٹائل فنکار ملہب کومڈی دے نال نال لے دے اندر ایکٹنگ بھی ہے گوگا جی ایکسپریشن ایسا کہ لوگ انجوائی کردے ہیں انہوں کوش بھی کہی جاؤں پتھر دا یہ نہیں انجی رہنے بیسے دے میرا گنڈا بان شگیرد کیسر پیا بھی ہے بہت ہے بہت ہے میرے مرے 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 جیو گنڈا بان شگیرد ہوئے تے میں دوانا بان شگیرد وہ سنگڑ بان ہوئے گا بہت ہے بہت ہے بیس پوپ سنگر علی سیٹھی تارک تافو لکھی ہے یہ علی سیٹھی تو کیا بات ہے تافو صاحب تو میوزک کی دنیا ہے جی 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 تارک تافو لاؤر 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 کی نہیں ہے شیاما اچھا یہ نہیں تو فین نہیں پکھا ہے تافو صادہ واحد گانا وقت سوڑ کے بندہ کردہ اگلا سوال جو ہے نا سلیم بھائی آپ سے نہیں ہے صرف آپ سے فیوریٹ تھانا تھانی ٹپی تھانا یا تھانا نشتر تاؤن تھانے دے باہر بھی جگہ ہوں دیا تارک سوڑ تارک سوڑا تارک سوڑا ٹپی تھانا کہہ دے سجی کبھے سریلے لوگ رہن دے ٹپی ٹھیک ہے چلو ٹپی تھانا کر لینے ٹپی ٹھیک ہے کمرا بھو کرا رہی ہاں اگلا سوال تو ڈی پانچ جی کو دوں پیوٹ خواجہ سرا کونے ٹپی اپشن رہن دے میرے مام پکواز بھائی سوال بدل یا نا سوال میں ماما پانچ جی اٹھے اتفاق نہ ناں ھین میہک ملک ایا ہاشم میہک ملک کم آل کم آل ہو فیوریٹ گرو علماس بو بی یا آشبت علماس بو بی یہ بڑے اعلیٰ لوگ نے انہا دعا میں لینے چاہیے یہ ملک دا اساس ہے سمجھو یہ بتائیے فیوریٹ ہوسٹ کون ہے آپ کے حارون رفیق صاحب یا آفتاب اکبال صاحب حارون رفیق صاحب اوکے فیوریٹ کمیڈین افتخار تھاگر صاحب یا شکیر صدیقی بھائی فنس گیا لڑکا شاکیل بھائی شاکیل بھائی شاکیل بھائی شاکیل بھائی افتخار تھاگر شاکیل صاحب ورڈ فیموس آدمی ہے کیا بات فیوریٹ صحافی کون ہے آپ کے حامن بیر صاحب یا کاشف اباسی صاحب آمد بیر صاحب آپ کے اوپشن سی اوپشن ہیک فیل بڑیک بھائی لڑکے بہت اچھا کیلے بھرپور تالیا کیا بات ہے بہت بڑیا اب ہمارا آخری سیگمنٹ جو ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ ایک اور گیم کھیلیں گے میں کچھ گانوں کی استھائیاں یا انترے کا ہوں گا کہیں سے بھی لیلکس اٹھاؤں گا اور آپ کو گیس کرنا کہ وہ کون سا گا ہے اے دن جدوی آن کسیت او دی تاب نوے کھی جائے جی میں آئے تیز نیری جی میں ہر دریا و چائے it's very old song it is it is گوگا بھائی نہیں بتا میرے ذہن چاہ رہے ہیں کہ کوئی فلمہ میں بہت دیکھیں ہیں اے مامتاز صاحب آتے یہ پچھ رائز ہویا ہے بالکل ٹھیک آگے بندی چم کے پسینے نار بہت دالا بہت دالا کیا بات کیا بات اللہ جی بندی چم کے پسینے نار تے پی جگے کندلا والے والے والا بندی چم کے پسینے نار تے پی جگے کندلا والے والا چردہ سورج فلم 1982 میں یہ فلم آئی تھی تافو خان صاحب فوجہ پرویش صاحب اور لیجنڈری میڈپ نور جہاں صاحب اچھا اگلا گیت ہے ایک فرمیش نکی جی پائی تیری چوپدی سمجھ نہ آئی پیاسی رہی تے مر جاں مانگی سوچن دی گل کےڑی اچھا میرا خیال ہے ہو زالماں کو کککولا پلا دے زالماں کو کککولا پلا دے بار چھوپدی پہلے بھی پی آئی سی تے تسی چھاتنا لگ گئے سو مہا کیا دی کھوڑ کے لیے آئیں مہم نور جہاں اور تافو خان صاحب کا لیتھل کامبینیشن بہت بڑیا اچھا کھیل رہے ہیں اب تک آپ نظرہ دے پھل اوڈی راواج بچھائے نی آہ جی اسی بھی کچھ یاد کر لو نظرہ دے پھل اوڈی راواج بچھائے نی یا پاند رہے ہیں ستی رہ دے خواب لکھا دیر چیزے لائے نی یا پاندہ کتھرے مکادیا کرو پانجی نہ چپے گی ہو تو مڑو گئے نس کریا کرو اکی نیکس ورہ لٹی آئے پہلا لٹ اکواری ہور نی کسی خواہش ہے ہاتھ تینی ڈکنہ میں لبنہ چور نہیں مائک تو سی بھال لے ہم نے لگتا ہے کہ وہ گیادہ آگیا ہے یہ تے گانا منور زریف صاحب تے پیچرائیز ہویا ہے فلم جیرہ بلیٹ تیرے مدبر نین مل پین تیرے مدبر نین مل پین تیرے مدبر شہرہ بچھاٹ دے اپلاوری اکھا اپلاوری اکھا تیرے مدبر نین تیرے مدبر شہرہ بچھاٹ دے تیرے مدبر نین مل پین ہائے نین ہوگے بھائیا بہت ہوگے جو انتا تو ڈانس کیتا ہے نا جانوران لے چینل تے ہیں جی تے جانور پھر رہے ہوں اگلا گیت ہے کہاں سے چلے کہاں کے لیے آئے ہائے ہائے بہت خوبصور دی کہاں سے چلے کہاں کے لیے یہ خبر نہیں تھی مگر کوئی بھی سیرا جہاں جا ملا وہیں تم ملوگے آڈی برمن کشوردہ آنزی فلم اور لیجنڈری گلزار صاحب تم آگے ہو نورا گیا ہے نہیں تو چراغوں سے لو جا رہی کیا بہت اور دیکھو کی بیٹ لکے ہے والا گانا ساری زندگی بندہ گوگے نو سنائی نہیں سکتا تم آگے ہو لون آگیا ہے نیسے سلیم بھائی ماننا پڑے گا آپ وہ واحد کمیڈین ہیں جو کہ شوردہ کو بھی میڈم کی بھی جگہیں پوری لگا رہے ہیں بہت سی تالیاں بھائی آپ بھی آپ وہ ایسے کلاکار ہیں جو کومیڈی بھی کرتے ہیں اور سیریس ایکٹنگ بھی کرتے ہیں اور خوبصورت گانا بھی گاتے اور آج آنکری بھی کر رہے ہیں سرام کار بھائی محسن بہل دن یار لیکن سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے دیکھو لوگ کی جرابانتے بھی اپنیا تصویرہ بڑھان لاغ پہلے میرا کہلے او بندے دی فوٹو جی دی جوتی ہو پہری پہ ہے لاغی بہت Ridgames & معنی کے ساتھ اچھا ، ساتھ اچھا شکویں، شوائرہ بہت مبیند بہت اچھا لیکن بڑیا جو ہوا لیکن جاتے جاتے ایک آخری زحمت کیوں کہ آپ اتنا بڑیا گاتے ہیں تو میں یہ بوکہ گھمانا نہیں چاہتا تو اس ہی نہیں آنا مجھونے اب میں ہم صلی اللہ بھائی یہ گھانا گھانا چاہتے ہیں ایسان لیٹس اپ روش مہین بنظر بے ایسان ہو سکے تو میرا ایک کام کرو ہو سکے تو میرا ایک کام کرو شام کا ایک پہل میرے نام کرو ہو سکے تو میرا ایک کام کرو دل تو پہلی نظر میں تمہارا ہوا دل تو پہلی نظر میں تمہارا ہوا تم ہو جیتے ہوئے اور یہ ہارا ہوا میرے جذبات کا احترام کرو میرے جذبات کا احترام کرو شام کا ایک پہل میرے نام کرو ہو سکے تو میرا ایک کام کرو اب ہم آپ کے نازل کندوں پر ایک ایسی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں ہمارا آخری سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے ہیپی روستنگ اس میں آپ کو ہم سب کے لیے ایک ایک جملہ انعیت کرنا ہوگا سب سے پہلے شکیل بھائی یہ ہو جی نجومی ہاتھ بے کین مڑ کے اپنا تکے گاردن سے two so what is why waj چار بے کیاں لیکن میں کیوں نہیں کام کر رہا آآآآآآآآM یہ جب با سن دیکھ لو سواری بات سارے نی چوکد آآآآآآآآآآآ بیدھے تو ما وینے میں پہ رکھو چکھی جاں دی بات اوکے نیکس ونو نیز نیارا وہاں لیڈی زی نی آآآ پہ لیا اے ہو جی دھلا ہوں جو بھیردی آمآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ بھردی ویونا کتھا ہے ٹھیک ہے کہ میں اپنیاں سے بچائیا ہے فلک جی ہماری ساتھ ہیں فلک ماشاء اللہ چی پرونہ میں یہ آنے میں اس بہت لاؤل دی پی کے دندی ٹھیک ہے اچھا لگ گیا تھو نا اینہ میں ایک جھگت کرو یہ تو میرے نال نہیں آیا یہ تو ہر نا نا ہر بیٹھا ویٹھا تو آپ نے کہا تو ہست پہتا ہے تو نہیں آیا تو جا Okay, last but not the least, of course, for me. میرے بارے چھو ایک ایک دونوں کر لو. پتھے دے جا کے کہندہ دانس دا ریٹ لڑا ہی آڑی دے دو. وہ سنر کے ڈانس دوس کر کے نا کہندہ میں تو یہ کام شوکیا کرتا ہوں اگلی پوری دے جا کے بخرا کر رہے ہوں اندے مبک، جیوان